موڈے چرچہ کا وصحہ ہونا چاہیے کیاکر سامپردائی کون ہے کون ہے سامپردائی کون سامپردائی ہے اور مجھے لگتا ہے اس پر چرچہ ہونا بہت آشک ہے موڈے جو ہم لوگوں نے جانا ہے جو ہم لوگوں نے سمجھا ہے سامپردائی وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میرا دیو یا میرا پیغمبر ہی سروسریشت ہے اس کے ماننے والوں کو تو جیویت رہنے کا عدکار ہے سیس کو نہیں مجھے لگتا وہ سامپردائی ہے ہندو جیون درسن کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہم نے کنوانتو وشوارم کا سندیش دیا تھا ہم نے سروے بھونت سکھنہ کا سندیش دیا تھا ہم نے تو اس دیش کے اندر ایکم صد بپرا بہتا بدنٹی کی بات کی ہے جیو اور جینے دوور بسوارس ہمارا درسن کرتا ہے اور دنیا کی کون سا مجھب اور کون سا ایسی قوم ہے جس کو بپریت پرستیتیوں میں اس ہندو درسن نے اپنے ہاں سندر نہ دی ہو اس کو پھلنے پھلنے کا اثر نہ دیا ہو کون سا ایسا ہے دنیا کے اندر لیکن آج جس ہندو درسن کو جس ہندو درسن نے سب کو سندر دی سب کو پھلنے پھلنے کا پھرپور اثر دیا آج جب اسی کے خلاف کھڑی انتر ہونا پرارم ہوتا ہے تو اسے ایک جٹ ہونا تو پڑے گائی ہی اور مجھے لگتا ہے ان لوگوں کے کرموں کا پھل ہے کہ پردیس کا ہندو جنمانہ ساتھ اس بات کے لئے تیار ہو رہا ہے کہ اس کے خلاف آج ساسن پنتر سے جو کھڑی انتر ہو رہے ہیں اس کا جواب اپنے سطر پر دینا ہی پڑے گا اور آج وہی اس تکیس سامنے آئی ہے مودہ میں پوچھنا چاہتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جب بھارت کا بھارت کا مسلمان حجیاترہ کرنے کے لئے جاتا ہے مودہ جب حجیاترہ کرنے کے لئے جاتا ہے اس کی پیچان تب بھارتی کے نام پر نہیں پاکستانی کے نام پر نہیں بانگلہ دیسی نام پر نہیں بھارتی اوپ مہدیب کا جو بھی مسلمان حجیاترہ کرنے کے لئے جاتا ہے اس کی پیچان ہندو نام پر ہوتی ہے اس کی پیچان بھارتی ہے پاکستانی ہے بانگلہ دیس کے نام پر نہیں لیکن اگر اسی ہندو پیچان ہم ان کے اوپر یہاں پر لاغو کرنے کا پریاس کرتے ہیں ان کو بڑا لگتا ہے ہندو ہندو سامپردائکتہ نہیں ہندو راستیتہ کا پرتیق ہے اور بھارت کی راستیتہ کا پرتیق سندود پر خوفت نام کرو گے اس کی قیمت چکانی پڑے گی ان لوگوں کو اور اس لئے مہد ہے میں آپ سب کے ماتیم سے ایک بار کہنا چاہتا ہوں مہد ہے ایک بار گردیو رابندرنات تیگور نے کہا تھا گردیو رابندرنات تیگور نے ایک بات کہی تھی انہوں نے کہا تھا اگر بھارت کو سمجھنا ہے اگر بھارت کو سمجھنا ہے بیٹھ دائی آپ مہد ہے انہوں نے کہا گردیو رابندرنات تیگور نے ایک بات کہی تھی اور انہوں نے کہا تھا اگر بھارت کو سمجھنا ہے تو میں بھارتی اسمتہ کو پہچاننا پڑے گا اور بھارتی اسمتہ کو پہچاننا ہے تو سوامی بیویکانند کے بارے میں آپ جان لیجئے سوامی بیویکانند نے ایک بات کہی تھی کہ گرب سے کہو میں ہم ہندو ہیں سوامی بیویکانند نے ایک بات کہی تھی کہ گرب سے کہو ہم ہندو ہیں سوامی بیویکانند تو سامپردائی نہیں تھے سوامی بیویکانند تو کسی پارٹی کے نہیں تھے سوامی بیویکانند نے تو بھارت کا پردنید تو کیا تھا پوری دنیا کے اندر یہ لفظ ہندو یہ ایک جیوگرائفیکل ڈیفنیشن ہے جیوگرائفیکل ڈیفنیشن ہے علاقے کے اعتبار سے تاریف ہے اور ہندو اسے کہتے ہیں وہ لوگوں کو جو انڈس ندی کے پاس رہتے ہیں یا سندو ندی کے پاس رہتے ہیں ہسٹورینز کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہندو سب سے پہلی بار استعمال کیا تھا عربوں نے جب وہ ہندوستان آئے کچھ ہسٹورینز یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لفظ پرشینز نے استعمال کیا تھا جب وہ ہندوستان میں آئے ہمالیہ کے اور سے جب ہم انسائکلوپیڈیا of religion and ethics پڑھتے ہیں اس انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہوا ہے جلد نمبر 6 حوالہ نمبر 699 میں کہ یہ لفظ ہندو کوئی بھی بھارتی کتاب میں موجود نہیں تھا جب تک مسلمان ہندوستان میں نہیں آئے اور پنڈی جوالنال نہرو کہتے ہیں اپنی کتاب میں The Discovery of India صفحہ نمبر 74 and 75 میں کہ جب ہم تحقیق کرتے ہیں یہ لفظ ہندو سب سے پہلی بار ایک تانترک میں آتا ہے آٹھویں صدی میں اور سب سے پہلی بار جب استعمال کیا گیا ہے اس کے معنی تھے لوگوں کے لیے دھرم کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں کیا گیا دھرم کے لیے استعمال حالی میں کیا جا رہا ہے اسی لیے ہمیں پتا لگتا ہے کہ یہ لفظ ہندو ایک جیوگرافیکل ڈیفنیشن ہے علاقی اعتبار سے کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو لوگ سندو ندی یا اندو ندی کے پاس رہتے ہیں اس کا استعمال دھرم کے لیے حالی میں ہوا ہے اب ہم سمجھیں گے ہندوئزم یا ہندو دھرم کی معنی کیا ہے یہ لفظ ہندوئزم ہندو سے آتا ہے اور سب سے پہلی بار استعمال کیا تھا انگریزوں نے انیسویں صدی میں اور ہندوئزم یہ لفظ استعمال کیا تھا اس بھارت دیش میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے دھرموں کو بتانے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا تھا ہندوئزم اور جب ہم پڑھتے ہیں نیو انسائکلوپیڈیا بٹانیکا اس میں لکھا ہوا ہے جلد نمبر بیس میں حوالہ نمبر پانچ سو اکیاسی میں کہ یہ لفظ ہندوئزم سب سے پہلی بار استعمال کیا تھا برٹیش رائٹرز نے برٹیش رائٹرز انگریز لکھکوں نے استعمال کیا تھا ان لوگوں کے لیے جن کا دھرم ہندوستان میں اس بھارت میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے دھرموں کو ان کے بلیس کو ان کے فیٹس کو ان کے ریلیجنز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا تھا ہندوئزم اسی لیے ہندو پنڈت ہندو سکورڈرز یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہندوئزم یا ہندو دھرم ایک مسنومہ ہے یہ ایک غلط لفظ ہے صحیح لفظ ہونا چاہیے سناتن دھرم یا ویدک دھرم کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ویدہ میں مانتے ہیں اور سوامی ویوکنندہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہندو غلط استعمال ہے ہونا چاہیے ویدنتست کیونکہ ادھیہ دو شلوکہ اٹھا سے بیس تک کے جس میں لکھا ہوا ہے وہ وشنو یاش کے گھر میں پیدا ہوگا جو ایک نیک برہمن ہے سنبھالا گاؤں کا صدر سردار اور پرانہ پرانہ ہوگا دیو سردار سردار ان کے ماں کا نام تھا آمنہ جس کے معنی ہے امن جس کے معنی ہے سلامتی یہ قلقی اوتار پیدا ہوگا سنبھالا گاؤں میں سنبھالا کے معنی امن کی جگہ اور محمد پیدا ہوئے مکہ میں جسے کہا جاتا تھا دار امن اس بھوشیوانی میں لکھا ہے وہ پیدا ہوگا سنبھالا گاؤں کے سردار کے گھر میں ہم جانتے ہیں محمد پیدا ہوئے قریش کے خاندان میں جو چیف تھے اس بھوشیوانی میں لکھا ہے قلقی اوتار پیدا ہوگا باروی تاریخ مادہوں کے مہنے میں ہم جانتے ہیں محمد کی پیدا کی تاریخ ہے باروی ربی اول اس بھوشیوانی میں لکھا ہے قلقی اوتار انتی مرشی ہوں گے ہم جانتے ہیں محمد آخری پیغمبر تھے اور اللہ تعالی فرماتے قرآن مجید میں سورہ آزاب میں سورہ نمبر تیس آیت نمبر چالیس میں محمد صلی اللہ صلی اللہ آپ مردوں میں سے کسی کے پتا نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہے آخری نبی ہے اور اللہ سارا علم لگتا ہے اس بھوشیوانی میں لکھا ہے یہ قلقی اوتار کو سب سے پہلی وحی ایک گار میں ہوں گی اور پھر وہ نوت وٹ جائیں گا نوت کہتے شمال وہ قلقی شمال کی طرف جائیں گا اور پھر سے لوٹ جائیں گا ہم جانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی جبل نور گار حیرہ میں ہوئی جب جبر نے سلام پہلی وحی لے کے آتے اور پھر محمد صلی اللہ شمال میں ہے اور پھر سے واپس آگئے مکہ اس بھوی شمعانی میں لکھا ہے کہ اس کل کے اوتار کو آٹھ گند دیے جائیں گے سپیشل کالٹیز نمبر ایک وزڈم حکمت نمبر ٹو سیلف کنٹرول جس کے معنی پریزگاری تیسرا نمبر ریسپیکٹیڈ لینیج اچھا خاندان نمبر چار ریویل نولیج وحی نمبر پانچ ویلر طاقت نمبر چھے میجر سپیچ اچھا بولنا نمبر سات اٹموسٹ گریٹفولنس اور نمبر آٹ اٹموسٹ چیارٹی خیرات کرنا اور یہ سارے آٹ گن الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے آگے اس بھوی شوانی کل کی آتار میں لکھا ہے کہ یہ کل کی آتار رحمت بنا کے بھیجا جائے گا سارے انسانیت کے لئے اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ الانبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر اکسو سات میں وما ارسل اللہ اللہ رحمت عالمین ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے رحمت بنا کے سارے عالموں کے لئے سارے انسانیت کے لئے سارے جہاں کے لئے اس بھوی شوانی میں لکھا ہے کہ اس کل کے آتار کو ایک گھوڑا دیا جائے گا سفید گھوڑا اور ہم جانتے محمد صلی اللہ کو برق سیدھے ہاتھ میں لے ہم جانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جنگ لڑی اکثر سیلف ڈیفنس میں اپنے آپ کو بچانے کے لئے اور الحمد اللہ خود انہوں نے جنگ میں حصہ لیا اور کئی بار گھوڑا چلایا سیدھے ہاتھ میں تلوار لے کے اس بھوی شوانے لیا اس دور کو کہتے تھے جو حمل جائے لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے ان عربوں کو اندکار سے روشنی تک لے گئے آگے لکھا ہوا ہے کہ اس قلقی اوتار کے چار دوست ہوں جو ان کی مدد کریں گے اور دشمن کے خلاف لڑیں گے ہم حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت علی ردیلاو ان اور آخری پوائنٹ کہ جنگ کے میدان میں دیوتا ان کی مدد کریں ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرشتوں نے کی جنگ کے میدان میں جس کا ذکر سولی آل عمران سورہ نمبر آیت نمبر 123 سے 125 تک اور سورہ انفار سورہ نمبر آیت نمبر آنٹ اور نو میں یہ تھا مقتصرن سے تلکی اوتار کا ذکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشوانی ہندو دھرم کی کتابوں میں میں تقریر کے انت میں کچھ نکتے واضح کرنا چاہتا ہوں تقریر ختم کرنے کے پہلے بہت اہم ہے ورنہ تقریر مکمل نہیں ہوں گی اس دیش کو ہمارا ملک بھارت اس بھارت کو انگریزوں نے اس بھارت پہ حکومت کیا سانٹ سال پہلے اور کئی سالوں تک انگریزوں نے اس بھارت پہ حکومت کیا آئے تھے تجارت کرنے کے لیے لیکن ان کی ایک پالیسی تھی بٹوارہ کرو اور حکومت کرو اس کے ذریعے ہمارے دیش بھارت پہ حکومت کیا برباد کر دیا ہمارے دیش کو لوٹ لیا ہمارے دیش کو یہ انگریز ہونے آئیت تجارت کرنے کے لیے لیکن لوٹ لیا ہمارے دیش اور ہمارے تہذیب ہمارے بھارت دیش کی تہذیب کو خراب کیا اسی لیے انیس وی صدی میں انیس وی صدی کے شروع میں کئی ہندو ریفارمرز آئے مطلب ہندو علم رکھنے والے لوگ جو ہندو دھرم میں جب ملاوٹ ہونے لگی ہمارے تہذیب میں اس کو صحیح کرنے کے لیے آئے اسے نام ہے راجہ رام مہن روی راجہ رام مہن روی کی پیدائش ہے 1772 کی اور راجہ رام مہن روی نے مہارت پائی انگریزی زبان میں پرشن میں اور عربی زبان میں اور وہ سخت خلاف تھے ستھی کے عورت بیوی اپنے آپ کو اپنے شوہر کے پائر پہ جب اسے خلاف تھا راجہ رام مہن روی نے کوشش کی اپنیشد کو پھیلانے کی انہوں نے کہا کہ اپنیشد کے تیچنگز ہے جو سکھایا گئے اپنیشد میں اس کے مطابق ہمیں زندگی جینا چاہیے اور وہ سخت خلاف تھے بدپرستی کے انہوں نے کتاب لکھی سن 18 سو تین میں توفہ المہایدین ایک کتاب لکھی پرشن میں توفہ المہایدین اس میں لکھا کہ بھگوان خدا ایکی ہے بدپرستی گلت ہے وہ پولیتھی ازم انیک خدا کے خلاف تھے خدا صرف ایک تھا انہوں نے کہا اور اس کتاب میں لکھا کہ بدپرستی حرام میں اوتار گلت ہے بھگوان اس زمین پہ روپ لے کے نہیں آتا ہے انسان کا روپ دھارن کر کے نہیں آتا ہے اور راجہ رام مہن روئی نے لکھا کہ جات پات کاس سسٹم غلط ہے اونچ نیچ جات پات غلط ہے اور انہوں نے قائم کیا ایک ادارہ جس کا نام تھا برہم سماج اور برہم سماج کے ٹرسٹ دیٹ میں راجہ رام مہن روئی لکھتے ہے کہ اس ٹرسٹ کے بلڈنگ میں کوئی بھی بھت کوئی بھی سٹیچیو کوئی بھی سکلپچر کوئی بھی کاروینگ کوئی بھی فوٹو کوئی بھی پینٹنگ اور اس کے جیسی چیز اس بلڈنگ میں نہیں آئیں گے وہ اتنا خلاف تھے بھت پرستی کے اور برہم سماج اور پھیلنے لگا اور اس کے کئی شاقے مینی آف شوٹ کیم آف برہم سماج لیکن جتنے بھی شاقے بنے برہم سماج کے ان کے چند نکتے یقصہ تھے نمبر ایک وہ مانتے تھے کہ خدا ایک ہے بھگوان ایک ہے انیک بھگوان کے خلاف تھے اس میں لکھا تھا کہ بد پرستی حرام ہے گلت ہے اس میں لکھا تھا کہ آوتار جیسی چیز بھگوان انسان کا روپ دھارن کر کے دھرتی پہ نہیں آتے کاس سسٹم جات پات کے خلاف تھے سائیکل آف برٹ این ری برٹ آپشنل تھا راجہ رام مہن روی کے بعد آتے ہے جسٹس رانہ ڈے بمبے کے تھے انہوں نے قائم کیا پرات سماج اور جو برہمو سماج میں سکھا جاتا تھا اس میں بھی وہی تھا بھگوان ایک نہیں ہے بد پرستی گلت ہے اوتار گلت ہے جات پاتی کے خلاف تھے لیکن خصوصاً ان کے پتی مر جاتے ہے انتقال ہوتا ہے انہیں پھر سے شادی کرنا چاہیے تاریخ کہتی ہے کہ اس کے بعد اور ایک گریٹ ہندو رفارمر آئے اس کا نام تھا سوامی دیانن سرسفتی وہ گجراتی بھرہمن تھے اور انہوں نے قائم کیا آریہ سماج اور آریہ سماج کے شاکھے سب جگہ ہے وید پہ توجہ دینا چاہیے صرف وید کے اوپر عمل کرنا چاہیے باقی کوئی کتاب پہ نہیں صرف وید اور جو چیز وید سے ٹکراتی ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے اور سوامی دیانن سرسفتی نے بھی کہا کہ بھگوان خدا ایک ہے بد پرستی غلط ہے اوتار جیسی چیز نہیں ہے اس کے بعد اور ایک گریڈ ہندو ریفارمہ ہے سوامی ویوکنندہ سوامی راما کرشن کے شاگر تھے انہوں نے قائم کی راما کرشن مشن اور انہوں نے فیمیس کیا ہندو دھرم ویسٹرن کنٹریز میں وہ جاتے شکاگو اور وہ کانفرنس ورلز لفظ ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں ویدہ میں ماننا چاہیے اور وہ وید کے سکھائے ہوئے چیزیں کو پھیلانے کی کوشش کے ہمیں صرف وید پہ سب سے زیادہ توجہ دینا چاہیے جو وید سے ٹکراتا ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ جتنا سب سے بڑا حصہ تھا وید کا وہ تو آج ہمارے پاس نہیں ہے جو بھی کچھ ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے جیسے میں کہہ رہا تھا انگریز ہندوستان آئے بھارت دیش میں آئے تجارت کرنے کے لیے ہمارے دیش کو لوٹا برباد کیا ان کی پالیسی تھی ڈیوائیڈ اینڈ ریول بٹوارہ کرو ہندو مسلم میں جھگڑے لگاؤ اور دیش کو لوٹو دیش پہ راج کرو یہ ہندو ریفارمرز جیسے راجہ راب مہن روی جسٹس رانا ڈے سوامی دیان سرسوطی سوامی ویکنندہ یہ لوگ کوشش کیے کہ ہمارے تہذیب کو پھر سے صحیح کرے اور میں نے ان کی کتابیں پڑی جو بھی کچھ میں نے کہا آج کے تقریر میں میں نے میرے خود دماغ سے نہیں کہا میں نے ان کی کتابیں پڑی اور پھر پتا لگا کہ یہ بھی ہندو درم میں موجود ہے لیکن اکثر جب یہ ہندو ریفارمرز کتاب لکھے حوالہ نہیں دیے اکثر لوگ جب کہتے ہے اور کتاب لکھتے ہے حوالہ نہیں دیتے میں ہوں طالب علم کمپائیٹی ویلیجن کا سٹوڈنٹ آف کمپائیٹی ویلیجن طالب علم ہوں تقابل مذہب کا اور اکثر تقریر میں اکثر 99 فیصد جب بھی کوئی بات کرتا ہوں چاہے اسلام کی ہو ہندو دھرم کی میں نے کیا کیا ان کی کتابیں پڑی اور تحقیق کی وید میں بھگوت گیتہ میں اپنیشد میں پرانہ میں انہوں نے کہا یہ ہندو ریفارمز نے بھگوان ایک ہے کدھن لکھائے میں کہا میں نے تحقیق کی چندو گیا اپنیشد پارٹ نمبر چھے بھاگ نمبر دو منتہ نمبر تحقیق کر کے میں نے حوالے اکھٹا کی اور یہ تقریر آپ کے سامنے پیش کی یہ میرے دماغ میں سے اپنے آپ نے لکھا کتابیں پڑی تحقیق کی اور آپ کے سامنے حوالے کیوں دیا تو لوگ سمجھیں کہ یہ زاکر مسلمان ادھر بندل مار رہا ہے کتابیں موجود ہے ہمارا ادارہ ہے ماشاءاللہ بمبی کے اندر کوئی بھی ہندو ہو مسلمان ہو آکے دیکھ سکتا ہے پڑھ سکتا ہے تحقیق کر سکتا ہے اور اکثر میں نے جب حوالے دی وید کیونکہ وید سب سے اہم کتاب ہندو دھر میں اگر آپ باقی حوالے بھی نکال دیں اپنیشت کے بھگوت گیتہ کے پرانا کے پھر بھی میری تقریر تقریبت وہی رہیں گے لیکن جان بوچ کے میں نے حوالے دی بھگوت گیتہ کے پرانا کے اور دگر کتابوں کے کیونکہ یہ کتابیں زیادہ پڑھی جاتی ہے ہندو اس کتابوں کو زیادہ پڑھتے بھگوت اوپر ہے لیکن پڑھتے بھگوت گیتہ زیادہ اسی لئے میں نے ان کتابوں کا بھی ذکر کیا میرے تقریر میں حوالے کے ساتھ تاکہ وہ لوگ بھی جو بھگوت گیتہ پڑھتے ہے اپنیشت پڑھتے ہے پرانا پڑھتے ہے جان لے اس میں کیا لکھا ہے میں بھی پہلے ان انگریز کے ٹرپ میں آ چکا تھا ان کے پھیلائے ہوئے جال میں آ چکا تھا میں سمجھتا تھا ہندو دھرم اور اسلام میں یقصانیت ہو ہی نہیں سکتی ممکن ہی نہیں نہ ممکن پھر میں نے ہندو ریفارمس کی کتاب پڑھی ویت کا مطالعہ کیا دیگر کتاب کا مطالعہ ہندو مذہب کے ہندو دھرم کے اور پھر تقریب پیش کی ہم نے اس دیش بھارت نے انگریز سے تو چھٹکارہ پا چکا ہے انگریز سے آزاد ملی لیکن ان کی پولیسی ڈیوائیڈ اینڈ رول اب تک ہم اس کو استعمال کر رہے افسوس کی بات انگریز تو چلے گئے اپنے غلط چیزیں چھوڑ گئے ہم اب تک ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پولیس اکتیار کرتے خصوصا اس دیش کے پولیٹیشن انگریز چلے گئے اپنی غلط حرکت چھوڑ گئے اس دیش کے پولیٹیشن چاہے وہ ہندو ہو عیسائی ہو یا مسلم ہو اکثر وہ جگڑے فساد پھیلاتے ہے اپنے ووڈ بینک کے لئے اس دیش بھارت میں سارے جہاں میں سارے زمین میں سب سے زیادہ رائٹس سب سے زیادہ رائٹس کمیونی رائٹس مذہب کے رائٹس دنگ فساد اس دیش میں ہوتے سارے دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی بھی دیش میں دنگ فساد ہوتے ہے مذہب کے نام سے وہ ہے بھارت میں اور اکثر جو ہم تحقیق کرتے ہے اس کی جڑ ہوتی ہے اکثر پولٹیشنز ہندو اور مسلمان میں بھیدباؤ پیدا کرتے ہے جگڑے فساد کرواتے ہے تاکہ وہ اپنی ووٹ حاصل کر سکے آپ دیکھ رہے اہودیا میں کیا ہوا گجرات میں کیا ہوا ووٹ بینک کے لئے ایک آدمی نے مجھ سے کہا پولٹیشنز دی ایڈ فیول دو دو فیول یہ پولٹیشن لوگ انگار میں اندھن دالتے تیل دالتے میں نے کہا نہیں میں یہ نہیں مانتا ہوں ایڈان اگری کہ پولٹیشنز ایڈ فیول دو فیول پولٹیشنز ایڈ فیول پولٹیشنز آگ میں اندھن نہیں ڈالتے اندھن میں آگ ڈالتے ہیں اندھن کے کئی فائدے ہیں گاڑی چلتی ہے پلین چلتی ہے فیکٹریہ چلتی ہے دیش کا بڑاوہ ہوتا ہے فیول is used for good work یہ پولٹیشنز اس اندھن میں آگ ڈالتے اور دیش کو برباد کرتے اکثر ایک آرٹیکل آیا تھا دو سال پہلے ڈسمبر کی مہنے میں دو آجار تین میں جپین کہتی ہے کہ اگلے بیس سال میں یہ دیش بھارت انڈیا سپر پاور بنیں گا جو دیش جو سب سے آگے جائیں گا وہ ہے بھارت انڈیا ان ٹرمز آف پاور ان ٹرمز آف مالی حالت سب سے اوچھا ہوں گا ہندوستان سائنس کے حالت سے ہندوستان طاقت کے حالت سے ہندوستان ہم جانتے ہیں انگریز آنے کے پہلے ہندوستان سارے دنیا میں سب سے اوال تھا طاقت علیہ سے مالی علیہ سے انگریز آئے لوٹ لے ہمارے دیش کو میری درکاست ہے میرے ہندیو بھائیوں سے میرے مسلمان بھائیوں سے میرے پولیٹیشن بھائیوں سے کہ آپ اپنی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کیجئے اور کم از کم جو یقصانیت ہے ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں کم از کم اس یقصانیت پر عمل کرو ساتھ میں رہو اور اس دیش کی ترقی ہونے دو انشاء اللہ انشاء اللہ بہت جلدی ہمارا دیش سب سے آگے ہو گا امریکہ کے آگے یورپ کے آگے انشاء اللہ رگوید میں لکھا ہے کتاب نمبر دس پارٹ نمبر سیونٹی ون منطع نمبر چار میں وہ دیکھ رہے ہے لیکن پھر بھی نہیں دیکھتے سن رہے ہے لیکن پھر بھی نہیں قرآن میں لکھا ہے سور بقرا میں سور آیت نمبر آیت سم بکمن ام یون فرم لائر جون دیکھ دم د بلائن دے ویل نور رٹن دو ٹرو پارٹ گنگے وہ بہرے وہ کبھی بھی سیدھ راستے پہ نہیں آئیں اکثر دھرم کے ٹھیکے دار چاہے وہ ہندو دھرم کے ہو عیسائی دھرم کے ہو یا مسلم دھرم 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 کے دھرم ادھکاری ہوتے ہیں اپنے دھرم کے دھرم ہندو دھرم کے ہو یا اسلام مذہب کے ہو وہ نہیں چاہتے کہ اُس دھرم کے ماننے والے اپنی کتاب پڑھے کیونکہ اگر لوگ مذہب کی کتاب پڑھنے لگے تو ان کا خیصہ کیسا بھریں گا وہ نہیں چاہتے اس لئے میں نے ایک تقریر کی کیا قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے اور وہاں کہا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے